دیوی آورا والبنڈے کتاب فرمین ابن باوازِ بلندر سالاوال التماسِ دعا برے ظہورِ حجدِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کننے ولیقال حجد ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیہ فی حضہِ ساتھ وفیق اللہ ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا جس کے نحو ارزکتون وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلم محمد رب صلی اللہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہ علی محمد یا ولی الاسر امام زمان ادرکنی 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 اللہمان صلی اللہ محمد وعلم محمد دعا ہے میرے رحیم اللہ توڑے ٹورا یا قبول فرما دے عالمین دخالت بانیان مجلس دی محنت قبول فرما دے بندے کافی ہو میری ہر بندے تے نگائے ادھے تو زیادہ مجمع ایسا ہے بے جنا آمین آکھن دی تکلیف نہیں کیتی تو سی سارے میرے تو چنگا جان دے ہو بے دعا قبول ہون دی ہے آمین آکھن نل اور میں ہر ممبر تیادہ ہونا آج کسے وستے آمین آکھو تاکہ کل توڑے وستے بھی کوئی آمین آکھیں جتنے بیٹھے ہو آمین بلند آواز نہ لکھے میرے اللہ بانی مجلس میرے واجب الاحترام بھائی ارشاد تھمبر صاحب رزق اچھ توفیقات اچھ مزید اضافہ فرما میرے اللہ جتنے بیمار ان اس ذکر دے صدق شفایات فرما جرے بے اولاد ان حیاتیاں لبارے سطح فرما آخری بندے تک ہر عزدار حد چاہ کے دعا چامل ہوئے لکھا دعا ودی ہک دعا جتنے جتنا بارویں آکھا انتظار ہے اتنی بلند آمین اکھے میرے اللہ وارث دے ہوندیاں بے وارث صدوینیاں سادہ حقیقی وارث دا جل زہور فرما دعا ودی قبولیت وستے مل کے سلوات اچھی آواز نال تلاوت کرو درود ایسی عبادت ہے جس اج لا شریک بھی ساڑنال شریک ہوندائے مل کے سلوات اچھی آواز نال تلاوت کرو جب اس میں لو کم دی تعمیل کرتا جی نعر تکبیر خالق تنا بلند ہے بلند آواز نال چاہو نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری پہلے بندے تلے کے آخری عزدار دردوں میں حد چاہ کے اچھا بولو حیدری یا علی سلوات ہی کپڑو تو مل کے اتنی بلند پڑو جتنا تھوڑے ذہنیں چاہ لے محمد دا مقام بلند ہے اجازت ہے ذکر پاک دی ابتدا کریے کوئی لمبی چوری گفتگو نہیں بغیر ایک لمحہ بھی جناب دا ضائع کیتے چار مصریں دون ذکر پاک دی ابتدا کرنا چاہنا پہلی سطر جناب تک پہنچا کے توڑے مزاج بکھا توڑا میں نمپتہ لگے بھئی توساں کتنا سننے تو پھر میں آسانین الفیصلہ کر سگم میں کتنا پڑھنا ہے الحمدللہ جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے بہت سارے ہو میری یہ سوچے میں اس حقیقت دا مالکہ کہ اللہ نیت اللہ ہومن تو پانچ بے بر سارے ہون دے جسی بہت بیٹھے ہو جتنا جلدی تو سم بزاج رہے لانے اتنا جلدی میں نوکری مکمل کرنی ہے قرآن حسین بے حق وچ ہے بستی ٹھمبر علیہ و شیطان یزید بے حق وچ ہے رحمان حسین بے حق وچ ہے جڑا حسینی ہے اس بندے رہت بلند ہونا چاہیتا میں توڑا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا میں مجلس تھی ابتدا کیتی ہے عزت حسین تو مقام کریم کربلا میں جتے بھی امام حسین بادشاہ دی فضیلت پڑھا قبلہ ناظر میں ممبر صاحب میں واجب سمجھ کے لفظہ دانا ہو کی میں سکتا ہے بندہ گھاروانج کے اپنی ماں پہچان سکتا ہوگے تو عزت حسین تو بول نہ سکتا ہے حسین کسے مسلک دہ نہیں جنگی طرح حیدری بس دیر اتنی لگ دیا یہ ماحول بہترین ہوگی الحمدللہ حسین کسے مسلک دہ نہیں سنی شیعہ وحابی دیوبندی برلوی نہیں حسین محسن انسانیت حسین انسان دہ امام آج گھاروانی کے سنجھان سکتے ہیں جو میری ماں یا میری بہنیں پھر کربلا لپا زمو کر کے حسین دہ شکریہ آدھا کی پکر پھر میں اس حسین دی عزت پڑھا تو بندے بول لے نہیں ہو نہیں سکتا اگر رشتیاں نہیں پہچان ہیں پھر تو ریزبان حرکت کرنی چاہیے بابا سبحان اللہ بھی صدا بلند ہو منی چاہیے الحمدلہ شیطان یزید رحمان حسین تیادت لے من نہ من تیری مرضی ہے پرگال حقیقت دس دے و قائنات ہر ایک غیرت من انسان حسین حسین محبانی جی مالک دن سلام مت رکھے تم من نہ من اللہ تھوڑا جی ایک کھول آغاز اللہ توڑی توفیقات چیز آفہ فرماؤے تم من نہ من تیری مرضی ہے پرگال حقیقت دس دیما کائنات ہر ایک غیرت من انسان حسین بولیں دے نہیں چار سترہ ہور پڑھ دا آج کل دا جاہل مولویہ دا کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی جاہل نو جواب تیوے فرق میں دا سنے اگر فرق پسند آوے پھر اتنا بولنا جتنے قیمتی میرے مصرے ہوں میں جاہل مولویہ دے کربلا دی جنگ دو شہزادیاں دی جنگ ہوئی پہلے بند دلہ کے آخری ماتمی تک جاہل بند چوکچ کھلو کے اس گلتے فخر کردے میں حسین دا ماتمی ہاں اس دا ہاتھ اتنا بلند ہوئے جو باردنوں سلام ہوئے توڑے دلن دی ترجمہ نہیں کر کے اس جاہل نے جواب پھیا دینا تو آدم دو شہزادوں کی جنگ ہوئی یعنی امام حسین بات سے آدھش یزید نے المقابلہ کردائے اور مولوی بکواس نہ کر آپ فرق میں دے سینہ یزید ہر ابتداد اٹھلے حسین ہر انتہا تو اٹھے ماتمی ہوئے پہ ہاتھ اٹھنے چاہیے یزید ہر ابتداد اٹھلے حسین ہر انتہا تو اٹھے یزید فانی فنا تو تلے حسین باقی بکا تو اٹھے ریکھو صبح دی مجلس سیروئے تُسی کافی ذاکرین سنو بیٹھے ہو اتقاضہ بشریتیں بے سنو سنو کے بندے تھاکوے ان دن لیکن مشکل ان آوازتیں نہیں ہوندی جنہ دا مشکل کو شاہ علی ہونے میں جو اتنا سفر کی تے راول پنڈی چوہایاں میں توڑی زیارت نہیں کرن میں اس واسے تنہی آئے میں تُسوی میرے سامنے چپ کر کے بہت میں پڑھ کے وینڈ پیا تُسا میرے نگلن ہیں تُسا ساتھ دیون ہیں پھر ایک دو نات پہ ایک دو قصید تو میری حاضری مکمل میں یزید اور امام حسین علیہ السلام ایک فرق پیئے بسینہ اگر پسند آگے پھر تُسوی زبان حل نہیں چاہی دیئے یزید ہر اعتداء تُتلے حسین ہر انتہا تو اٹھے یزید فانی فنا تُتلے حسین باقی بقا تو اٹھے یزید دے حق دعا تو منکر حسین دے حق دعا تو اٹھے یزید تات سرا تُتلے حسین عرش اولا تو اٹھے یزید تات سرا تُتلے حسین عرش اولا تو اولا تو اولا تو چلو میرے بھائی آکے اب چند مصرے ہور پڑھے تے میں چار سترہوں پڑھ دا جنہ دے انتظار اچھ بیٹھے ہو تُسوی میں توڑا مزاج جانا دا توڑا میار جانا دا میں کوئی تھی پہلی وری نہیں آیا بھائی دا حکم آئی توڑی انزیارتن دا شرف حاصل ہو گیا میں ذاکری دی ابتدائج توڑے کول بڑا پڑے ہے اگر توانے یاد ہوگے پھر پچھلے دنے چھ بھائی دی مجلس ای رمضانی چھے میں پڑھ کے گیا توڑا مزاج توڑا میار جانا دا جڑا بندہ ہونتا ہی شامل نہیں ہویا چار سترہ پڑھ کے میں بندہ ویکھنا چاہنا چاہندے دل چلی ہے تو زبان نہیں حل دی جڑا دشمن آل رسول دا ہے او کو جتنا اتر بھی لا چھوڑو اے بیداری چاہی دیئے جڑا بیدار ہے سیم چاہنا میرے پاس جڑا دشمن آل رسول دا ہے او کو جتنا اتر بھی لا چھوڑو چھوڑو اگلی ستر ایس بھیجن میں ایک اشارہ کرنے اگر توڑا مجمع اس گلدی قیمت نہ ڈیویت پھر سرے کی زبان دی ستر دا اور کوئی مجمع حق اداکاری نہیں سکتا جڑا دشمن آل رسول دا ہے او کو جتنا اتر بھی لا چھوڑو اندے جسم چو بدبو ناوے سی بھوے زمزم نال دھوا چھوڑو کچھ مندے حال جامل نہیں ہوئے آچا کہ ہے گری اندے جسم چو بدبو ناوے سی بھوے زمزم نال دھوا چھوڑو لالا پیادا او مر بنیے اندے جسم اٹھے بھاوے لکھ احرام بھوا چھوڑو او بندہ پاک نہیں ہو سکتا بھاوے کعبہ مجمع تو فناج ہو اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ اے دہا مان دہیم بلاندہ سلوات اسلاتو اسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین اوچی سلوات پہلے پہلے آخری چار سترہ تے کسیدے اے انو توڑے ہوتے ڈیپینڈے پہ تسی کسیدہ پڑھواؤ یا کسیدے پڑھواؤ جتنا تو ساں سننے میں اتنا پڑھنے سر جی ارشاد بھئی اللہ توڑی محنت قبول فرماوے پہلے اے جہاز جا رہے ہے فلائٹ نجف تے بندے ویندے ہی ویندے میں انہ دی گل پیا کرے نا جڑے پانچ لاکھ رپے اللہ کے حاج تے ویندے دلیچ علی ہووے بندے دے زبان نہ حل میں ایتھے کیوں آیا ذاتی حیثیت نہیں لیکن پاک سیدہ آدھی کرم نوازی تے مان بڑھے سر جو بجیرہ بندہ آدھے مجلسی جو منجہ تے دل نہیں آدھا زاکرنال بولا اے جہاز جا رہی ہے خرچہ کر کے بندے چاچا جی حاج تے ویندن اتوان کے دعا ممدن اللہ میرا حاج قبول کر اللہ کی کائناتی جتنے حاج ہیں ہر حاج ہی رو مشورہ دے کہ پیادہ حاج بھی کر دعا بھی مان لیکن میری گل ذہن چراک پہلے علی کے بغض سے دل اپنا ساتھ کر جانے ریلے چلی ہے مشورہ ٹھیک ہے اگر مشورہ چنگ ہوئے پھر تائید کرنا پہلے علی کے بغض سے دل اپنا ساتھ کر پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف بولو پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر اردر یہ ہو جائے گا قبول تیرا حاج مگر یہ سنے پہلے علی کا نام لے اور پھر طلاف شکریہ سے خود طبیعت لگی ہے اچھا اچھا میں چار ستنا ہور پڑھ دا لالا مجمع توڑا بڑا سونا رل گئے چلو جتنا سونا ہی نا بیتاری دا ثبوت دیتا ہے میں چار ستنا ہور پیا پڑھ دا ہر اہلِ علم ہر اہلِ علم یعنی ہر پڑے لکھیا بندہ ہر تعلیم یافتا انسان میرے اتے سوال کرو زینباس آخر کی جاننے ہر اہلِ علم اہلِ علم اہلِ علم اہلِ علم اہلِ علم یعنی ہر پڑے لکھیا بندہ علی انہوں نہیں مان سکتا پوچھو وجہ کیا ہے اور وجہ پیدا سے نہ ہر اہلِ علم اہلِ علم اہلِ علم نہیں ہوتا کیوں وہ اچھی جات میں ہرگز پھلا نہیں اہلِ علم اے علی آلِ اہلِ حت ہے ہاتھ اچھے حیدری زنگی درازوں میں وہ اچھی جات میں ہرگز پھلا نہیں ہوتا ارزترین سنے علی کے فضائے اور پرے برداشت حرام ذاتوں میں یہ حسنا نہیں کھل لگی ہے طبیعت کھل نہیں سمجھ لگ دینا اجازت ہوئے تھے خود دو طرح کسیدے ایک دو ناتا جناب نو سناوی ہے جتنا سونا ماحول تو سی بنائی بیٹھے ہو میرا عقیدہ ہے کہ مجلسِ حسین ہے محمد وعالِ محمدی جنت یقین کروا کہ محسوس ہوگی ہے وقت اسی جنت بنا کے بیٹھے جنت ہومنی میں انجھے چاہی دی ہے اے ذرہا ہلکی ہلکی چہرے ہاتھے مشکرات رکھے میں کسیدہ جناب انہوں سناوینا چاہنا اس ہستیدہ جنڈے قدمہ تل تختائی بادشائی ہائی حکومتائی اوپیر دی ٹھوکر مار کے تے سیدہ دی دائی آن بنی ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے توڑی بیدار ان میرے سلام ہے ہاں جناب محمونہ نام تاصل محمونہ ہے نا لیکن سائیان دی کرم نوازی ویکو نفضہ بنا چھوڑے اللہ دی قسم مدینہ مدینہ اتنے وڑے کریم ان چاچا جی اکرم کر انتیام انتے در دی ان نوکرانی انو سلام اللہ بنا چھوڑے انہیں کسیدہ میں ایسا پڑنا چاننا ایوے سمجھو کہ توڑے واسطے بہترین توفہ مٹھے مدنی دا مہینہ تے جناب واسطے توفہ گین کی آیا مدینہ دی ہیں چاندہ عورتیں اکٹھی ہیں ہو کے آئیں یہ پاک ہندی پاک دائی دے پول لالا چار مصر ہے نا پڑا میرا دل ہے میں چار سطر پڑا چادر میں جو آئے تو یہ سرور نے بتایا اس کے سیوہ کوئی میری دختر ہی نہیں ہے اور تو اس سے کرے فاطمہ زہرہ کا تقابل جو فیضہ کی جوٹی کے برابر بھی نہیں ہے کیا بات ہے بھائی سلامت رہو موضوع میرا تو ان سمجھ آگئے انوان ہر بندے دے ذہنی چھپ میں کیے پڑنا چاہنا مدینہ دیئیں بھائی جن کوڑی مارفتر میرا سلام مدینہ دیئیں چاندہ عورت آئی ہیں سین فیضہ کل انہا کے فیضہ پہلے محمونہ ہمیں انہوں فیضہ بن گئی ہیں اتے شہزادیاں ہمیں اتے نوکرانی بن گئی ہیں اتے نوکران تے حکم چلیں دی ہمیں اتے سعیدان تے بال کی رہنی ہیں پہلے حالی اور ہونہ لی زندگی اچھ کوئی فرق محسوس کی تا ہی جڑا پاکان دی پاک دائی جواب دیتا دل ہو گئے تے سنامہ کسیدہ سین فرمایا اپنے اپنے ظرف دی باتیں اگر میرے کلو پوچھو تو میرا مقام پہلے تو زیادہ بلند ہو گیا ہے انہیں کے فیضہ آکھا کی چانی ہے سین فرما مسکر آگے برمایا اوہ اس گلدے میں وکر نازم نے نہیں ہاں اس گلدے میں وکر نازم نے نہیں ہاں اس گلدے میں وکر ناز منے دی ہاں سینڈ فرمایا اس گلدے میں وکر ناز منے دی ہاں جوڑا فرد سانی میں پرنا چاہنا اللہ بھی کہ سمک کائنات میرے ہاتھ چھولو بھجن میں اس مصرے دوبار دے ہاں آدل امام بننانہ لے بیٹھو فیصلہ آپ کریں جو گل کتنی بڑی ہو یسی بولت بکریں ہاں انہیں کہ فرزہ بار بار قیادی اس گلدے میں وکر ناز منے دی ہاں دستہ سیگل ہے کیلی سینڈ فرزہ موسکر آگے برمایا آہدہ سائیس گلدے میں وکر ناز منے دی ہاں اس گلدے میں وکر ناز منے دی ہاں پاک بطول دے پیون دو بھی سینڈ میں دی ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے مہی کیا بات ہے توڑے مہی آرے سماعت دو جڑا ہاتھ تائید واسکے اٹھے شلہ محتاج نہ ہوئے سر بسمیلک کرا مالک رزق دبل کر کے نسلے تک پہنچا دو ہاتھ چچھ کر کے سر بولو ہے دری فاریزن کی درازوں میں اس گلدے میں وکر ناز بنے دی ہاں اس گلدے میں وکر ناز منے دی ہاں او بسم اللہ میرے انتہائی واجب الہترام بڑے بھائی جنابِ قبل اللہ نصرت عباس چاندیہ صاحب بسم اللہ اجازت ہے بس بھائی جانا آگئے انہوں دیورتوارے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا جتنا وقت ہے میں کوشش کریں اس نے چند منٹ بچا کے بھائی نوں ممبر نہیں ہوا ٹھیک پڑھتا پیانجی چلو میرا دلے میں اپنا دلے میں سدروت پڑھا اس گلدے میں رکھر ناز منے دی ہاں اس گلدے میں رکھر ناز منے دی ہاں پاک بطول دے پیوہ دو دی سدویں دی ہاں پاک بطول دے پیوہ دو دی سدویں دی ہاں انہا کے فضائے اتنے بڑے دالے پر ایتے رہنی ہیں من گئیاں تیری تو عزت ہے لیکن اور دس اس در کے ہیں یہ تنہوں ملے کیا ہے اتھے تخت اور اتھے تخت چھوڑ کے انہا دینوں کرانیان بنی ہے انہا سلطہ میں بالکے رہنی ہے اتھے آکے تنہوں کیے ملے آئے سینڈ فضائے فرمائے سائیوں اتنا ہوتبہ اتنا درجہ تاگیتے ہیں انہاں کے فضائے دس ایسے نہیں انہاں کے فضائے دس ایسے نہیں انہاں کے فضائے دس ایسے نہیں انہاں پتہ کینے لے بسی دس تیرہ مقام کیا ہیں انہاں عورتوں نے پاس ریکھتے ہیں سینڈ فضائے موسٹر آگے فرمائے خود سوچ میری توقیریں میں نو ماں سڑ دے شاپیریں ہاتھ ہے تو بلند ہیوے نا یار اچھا کے ہیڈری خود سوچ میری توقیریں میں نو ماں سڑ دے نازم نے دیا پاک بطول دے پیو تو دھی سڑ دے دیا اپنے آپ کے سوال کرنا جو اس مصرے دی داد کتنی دو منٹ چاہیے دیا ہے انہاں کے فضائے دیا ہے کہ ملے کیا ہے پاک انہاں دی پاک دائیں اس در آگے فرمائے خود سوچ میری توقیریں میں نو ماں سڑ دے شاپیریں ہاں جینا کی تے کپڑا آرش سوالوں نے اپنے آپ سڑ دے شاپیریں ہاں جینا کی تے کپڑے آرش سوالوں نے انہاں نو میں تُرنا آپ حالت چاند ایک بندے میں ایسے ویکن جنا ہونتا کہ انج بھی نہیں کیتا بے شک لنگر دا ٹائم ہے لیکن میں اتنا سفر کیتا ہے میرا حق بندے میں گل ایسی کرا کہ توڑے دل نیچ دعا نہیں کرتا سین فیضہ دے تو سب بڑے بڑے کسی دے سونے 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 اگر آج دن تک بی بی فیضہ دے موزو ایچے گل کی سزا کر تو سنی ہوئے میرے نہ نہ بولنا اگر میرا حق بنے پھر اتنا بولنا جی تو تک ورنیا میں توڑے حق کیلی جوا کریں نوڑنیا توجہ میرے پاس ہوئے بے خیناتی کمتی سدر بڑے تک پیہ پہنچیں نہ انہاں کے فیضہ اور بس اس در دیا کہ کی ملے ہی سین فیضہ موسکر آگے فرمائے رب کے دی ازار دیتی ہے میتی آلیہ جیسی دھی ہے جی تو لفظاتیں بول دے ہو میتی آلیہ جیسی دھی ہے ارشاد بھائی بڑی سونی مجلس دا ماہولے بڑا بہترین ذکر سائیں اندر کرا رہے ہو مالنک بڑا رزق مزید ودھاوے میں جی گل ہن پیا کریں نا میں وعدہ کی تا ہی بے گل نوی ہوئے پھر زبان حل نہیں چاہی دیو توڑی توجہ میرے پاسے ہوئیں کہ ہر بندہ بولیزی انشاءاللہ انہاں کے فیضہ اس دار دیا کہ ملے ہاں کے سب کو بلند عرش آزم ہے عرش توڑے ذہنی چونے سین فیضہ موسکر آگے فرمائے رب کے دی ازار دیتی ہے میری آلیہ جیسی دھی ہاں عرش مجھالی پچھ لڑنا ذہنے رہ لے میں زہرہ دیا جھتیاں سا فکرے دی ہے سبان اللہ عرش تا جھولی بچ لگ دے ہاں عرش تا جھولی بچ لگ دی ہے سادات دشمنت لانا اور ہاں کے جوڑا منات سلوان طبیعت لگی ہے دل ہوئے تک مٹھی جہی نات جناب نو سنا کیونکہ ربی اللہ وال دا مہینے مٹھ مدنی دا مہینے اے ہونے ہونے میلاد گزاری بیٹھے ہو میرا دل لے جتنا مٹھ مدنی دا ناس ہونے ہیں میں اتنی سونی جی نات وان سنا آج دن تک کسیدے اور نات دی دنیا اے ردیف بھجن استعمال نہیں ہویا میں ممبر تکھلو تا جو میرا دل پی یہ منگ دے میں اوگل کرنا چاہنا طبیعت ہوئے تے سنائیے نات ہو سلے اللہ دی زیادہ گال سوننا جی ہاں سلے اللہ دی نہ تو سنا وہاں جی کر دے جی کر دے یعنی دل پیا دے دل پیا منگ دے تے میرا کل لے دا نہیں میرا دل لے ہار بندے نو نہ گلا کہ سلے اللہ دی نہ تو سنا ماں جی کر دے اوہ سلے اللہ دی نہ تو سنا ماں جی کر دے ناتا پھڑ کے اس میں پھلنوں جنات پڑا ماں جی کر دے اس میں نے کرنا ہاتھ اچھے کر کے طاقتنال بولو حیدری پھلنوں جناتا پھڑ کے اس میں پھلنوں جنات پڑا ماں جی کر دے اوہ سلے اللہ دی نہ تو سنا ماں جی کر دے اوہ آخری بندے تاہی سرچاو جیڑا میرا دل منگ دا پیئے میں مصر پیئے پردہ میں آج میں مرتے کھڑ کے آقا دیا ناتا پڑ کے میں آج میں مرتے آقا دیا ناتا پڑ کے پہلے تو اپنی شان بدھا ماں جی کر دے پہلے تو اپنی شان بدھا ماں جی کر دے دات دی خاطر اور شان بدھا ماں جی کر دے اوہ آخری بندے تاہی سرچاو میں آج میں مرتے کھڑ کے آقا دیا ناتا پڑ کے پہلے تو اپنی شان بدھا ماں جی کر دے پہلے تو اپنی شان بدھا ماں جی کر دے دات دی خاطر اور شاوالے اتنے صدوہ ماں جی کر دے اور صلیح علا دے بھائی نے منو ناتا حکم کی تاہی بھائی جن میں توڑے حکم دی تامیل اس میں آج پیا پڑ دا اور مصر اس بندے ماں سے پیا پڑ دا جرا حورتا ہی زکان نہیں ہلاس گیا اگر توڑا دل آتھے اگر توڑا حکم دا رلے پھر توڑی زبان حرکت کرنی چاہیے گی جن سرد کے کول دارے میں اوہ سوالے دین نہ لے توسی بے شک چنگا بولے اسو لیکن توڑا میار اتنا بلندے جو عرشانو ٹاچ کر دے کیونکہ علی نہ ہے بلندی با نسرت بھائی نا تھا بڑے بڑے ذاکرہ پڑی ہیں میں جڑی گل پیا کریں اپنی پوری شیعہ قوم دا مسئلہ حل کرنا چاہنا جڑا بندہ تے اس گل واسطے بول سی بہت زین عباس تے مہربانی ہیں اوہ اپنی داد اپنے کول رکھیں یا جڑا بندہ اس گل واسطے بول سی جو ارشاد بھائی بھولنڈا ہوئے کیونکہ میرے پہ راضی ویسیں جو میری مجلسی چاہ کے بول گئی ہے اوہ بندہ بھی نہ بولیں اگر اپنی قوم دے حق دیتائی بھی جو بولیں پھر تائیت واسطے حد بلند ضرور کریں جڑا بندے اطراز کریں نلہ سادی گلی جو علم نہ گزریں سادی گلی جو شبیہ زلجنہ نہ گزریں ہونے لوگوں نے جواب دے کے پیادن جد صدقے کھل دارے میں میں اس شبیہ نوں گھر پہ لا مانجی کر دے میں اس شبیہ نوں گھر پہ لا مانجی کر دے سر جو علم دے کے اس شبیہ نوں گھر پہ لا مانجی کر دے ہونے باللے ہو ہاتھو چکر کے باللے لے کلندر آجا پھر سناوا میرے پچھلے صاحبان توڑا بھی دلوں میں دپڑا کھل میری وڈی آل صرف اپنا نہیں میں اپنی پوری شیعہ کون دم مسئلہ حل کر کے پیادن جد صدقے کھل دارے میں اس شبیہ نوں گھر پہ لا مانجی کر دے سر جو علم دے کے اس سے لانت پا مانجی کر دے لانت اس ملون کو جب حرم کو عید کی بہ 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 شبا کیا امام کا بیتا یزیز کی نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا جو پھل گیا علی سے وہ نتفہ حرام تھا بسم اللہ بسم اللہ طبیعت لگی ہے بسم اللہ بسم اللہ ایک نات اور سناویے بسم اللہ بسم اللہ تُسی بڑا سونا بولے ہو چڑھا نہیں شامل ہویا اتنا ذہنے چھ رکھو بھئی پردہ میں دل نال پی میرے بھائی دا دل نال حکم آئی میں بڑا سفر کیتے تھوڑے واسطے ذرا ایک لحظے واسطے سوچو تھوڑی دیر واسطے بھئی آج ہے رسول دی آمبت کیونکہ ربیولول ایچ میلاد تا آئے دن منینے نہیں شیعہ اور سنی خوشیاں کریں ایک طبقہ ایسا نسرت بھائی جڑے جیندے مر بیندے اللہ جانے انہوں نے بڑھن کے گئی ہے اگر دل ہوئے تو میں انہوں لوگوں نے جواب دے وہاں بھی شیعہ تے سننی کیوں خوش ہے کیڑی گلدی خوشی پہ ہے لالا ارشاد جی ان تک تسی غور کیتے ہیں بھر توڑا مجمع بولے آپنی مرضینات انہوں نے سمجھو پھر میں مصرہ پڑھنا تے تسو میں دسنے بندہ نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں تے زبان نہیں حلی چاچا جی اجازت ہوئے تو میں پڑھا ستا ہے لوگانوں دسنے چاہنا لالا کیری گلدی خوشی پہ کر دیاں اے مولا کے ہر سو فرشادے ملکوت میں بھی خوش ہے نا عرشاتے اے مولا کے ہر سو فرشادے ملکوت میں بھی خوش ہے نا عرشاتے خالق نے عرش سجایا ہے اج کملی والا آیا ہے اج کملی والا آیا ہے اے مولا کے ہر سو فرشادے ملکوت میں بھی خوش ہے نا عرشاتے خالق نے عرش سجایا ہے اے مولا کے ہر سو فرشادے ملکوت میں بھی خوش ہے نا عرشاتے سوتی تھمر آلے جو جتھی بتوایا دنیاں اندر دستور ہے thought did madeены سارے میرے دوزے عددہ بہتر جاندے ہیں جب آپ بچہ سارڈن ری دنیا پیالے ماب بھتر انجا کے اسو لی تشار ہو بیتے دو شدے کے لورییں دنیہ ہیں لیکن اللہ دی کسمیں اے عام بچہ ملکوت دی انگاہیہ اے اے محمد آئے رہا ہے جنواز پے اللہ قائن Gooi Nu اے 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 محمد آپ کو پینے بھی اے خوشت ملکوت participants سلطان معصد کے تدہر ایک نرشت میں قربان معصد کے امتی نبی دبیت ہے کہ بولو میں ہیڈری سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بولو زبنی تصور ہے لگو پتر میں چاہت کے لوری دیکھیں بی بی امن سلام اللہ علیہ وسکر آگے فرمائے تُوہ سارے سہر ادا سلطان معصد کے تدہر ایک نرشت میں قربان معصد کے آکی بی بی امن بسمی رات میں کوئی میں لگتا ہے خدا علیہ آکی بی بی امن بسمی رات میں کوئی میں لگتا ہے خدا علیہ تیکو اپنے مام بنایا ہے آج کملی والا آیا ہے آج کملی والا آیا ہے آج کملی والا آیا ہے میں بڑا دل نال پیا پڑتا مرہ زور لاکے پیا پڑتا جرہ بندہ ہر تک شامل نہیں ہویا ایک توڑا سرے کی تا لفظ استعمال کی تا مونجھا مونجھا دا مطلب حیران ہے توسی نے گان دے دا میں کتنے والی کے پیرا لفظ مونجھا ذہین مجھ رکھا ہے انہی سنسے سارجی آجیں مکتر مدنی بھی آمد ہے اگر آج نبی تا میلا دے فرمی چیلنی نال پی آدھا آئے عرشی فرشان ہے اگر آج نبی تا مدید ہے امیز آج خوش ہوئے جناب دا بسم اللہ کرن اوہ وط کریں انشاءاللہ آج ایک آپری مرضی دہور کر دیں ویجن اجازت ہے ایک قصیدہ ایک سطر ہور تھوڑا جہاں ذکر مصائب تے میری حاضری مکمل قصیدہ الحمدللہ توڑی دعامہ تا صدقہ اس قصیدے تے بڑی دعامہ بڑے بڑے انام پورے ملک کی چپاک سیدہ ترس کی تے موضوع اکھ ہے ایسے موضوع زاکر گھٹ پڑ دے لیکن میرا دل لے تُسا سونا سن رہے ہوتے جناب تک پہنچاما دس محرم کربلا دا میدان اشلت سوار ہو کے بطول دیئے دعامہ دا اثر میدان چاہیا یار تون سلام ہے تون سلام ہے جنرے میری گر لی تحت تک پہنچ گیا حسن اور حسین جیسے پتران دی موجودگی اچھ او بی بی جنرے محمد مصطفیٰ دے سجدیاں دا صلح ہوئے ارشاد بھائی مسلح عبادت تے آکے او بی بی نا چاہ کے جس نو دعائچ منگے اس کریم نو اببہ ساتھ ہے میں کسیدہ او پردہ پئی ہیں جنرہ میدان کربلائے چاہ کے علمہ والے نے آپ اپنا تعرف کروائے ہیں جنرہ رجز پڑے ہیں نا رب دا دستور ہے جنرہ بھی جوان میدان چاندہ آئی اور رجز پردائی او رسین دا ہی بھی دنیا والے ہو او تندس ہمیں کونہ علمہ والے میدانے چاہے انہوں عمر ساتھ کمینا اللہ لانت کرے جڑا نہ کرے اس دے بھی لانت کرے سرکار وفات اس سامنے آکے دے جوان تو کونے اس گل اچھ میرا قصیب ہے تو کونے علمہ والے فرمائے میں بات اچھ رسینہ پہلے ہی گلد جواب دے تیری فوج کتنی ہے اے آدھے ناؤ لکھ سرکار فرمائے کیوں آئے ہو؟ آدھے ویکھی اتنی پر سنے ہیں حسین دی فوج دا جرنیل جنگنا عباس ہے ساڑھی ناؤ لکھ فوج اس عباس واسطے آئی ہے بس دی ٹھمبر آلے ہو جرے والے عمر ساتھ آکیا نا اسی عباس واسطے آئیاں ان علمہ والے دے چہرے تے مسکرہت آئی تائی سرکار فرمائے توسی عباس آستے آئی ہو؟ آؤ دا سامنے کونہ اوہ میرا ناؤ باغؐ ہے کیا پڑی ش انڈان صامنے میرا ناؤ Archives آباس ہے کیا پڑی ش انڈان صامنے میرا ناؤ جیب آچھے کیا پڑی شان نسا میرا ناغازی آباز ہے کیا پڑی شان نسا مشرف تو مگر بتائیں مشرف تو مگر بتائیں میرے علم دیا ہنچان میرا ناغازی اے ہاتھ راضی دے نہ کر دے اے ہاتھ سلمہ تاجنہوں لے ہاتھ سچا کر کے حیدری پڑی زل کی دلالوں میں سرکار فرمندر میرا ناغازی آباز ہے کیا پڑی شان نسا میرا ناغازی آباز ہے کیا پڑی شان نسا مشرف تو مگر بتائیں مشرف تو مگر بتائیں میرے علم دیا ہنچان میرا اس سے کہ غازی اتنے ودہ دولے پیٹرین ہے مزید اپنے اخترار دے ساتھ تچا ہمیں تکر کے سکتے ہیں لالا جی گور کرنا تچا ہمیں تکر کے سکتے ہیں غازی آباز ہے سارا خون چھکی کے علم والد چہرے دیایا اس لیے اکھیں چکھتا کہ سرکار فرمندر پوچھی آئی آباز میں چامد کر کے سکنا اشہالتی زین تبہکے میں انجھ تلوار چلا ہوا اشہالتی زین تبہکے میں انجھ تلوار چلا ہوا شابیر تے ہر دوش مڑن بھی شابیر تے ہر دوش مڑن بھی اکبالوچ نسل مقامہ میرے نا ناوکر غازی دا بولے بسمیلہ کرا اچھا چلو لالا بلکل میرے بیٹھے دونا کے پھر پر اگر تو اگر بھی نزا جو گئے پھر سنا ہوا ناوکرہ اسے کے غازی کر کے سکنا ہے علم علم اس پر آکی فرمائے آدھا سمکے کر سکنا اشہالتی زین تبہکے شابیر تے ہر دوش مڑن بھی شابیر تے ہر دوش مڑن بھی اکبالوچ نسل مقامہ میرے نا میں ہور تک جتنی مدلس پر ہی ہے ارشاد اللہ اکباس ہے تو دوک کر دا ہے مصرہ اکباس ہے ساری جگہ میں ہور پھیا پڑھا اسے کے غازی ہور دا سکنکے کر سکنا ہے سبکار فرمائے میں ایک گلدہ جواب دے او خیبر اللہ واقعہ یاد ہے آدھا دلکل یاد ہے علم والے فرمائے خیبر یاد ہے آدھا سمیں کونہ تے کر کے سکنا میرے بیودا نام علی ہے جے اپنا آپ از ماما میرے بیودا نام علی ہے جے اپنا آپ از ماما ایک خیبر تاتر ہے یہ ایک خیبر تاتر ہے یہ میں ساری فاجر دا میرے نام نوویر مرا کے پرائے بھیری جتنا فضائل پڑھئے جڑی شاہ میں چھوان دیئے جی بسم اللہ اور بی بی فقط پرسا جھلانا دی میں کہے نوویر مرا کے ڈی جی خانہ لے اوگل سمجھ آگئی پاٹی مسلطے ہائے نکل سی پردیچ میری یہ ماما بھینا بیٹھے ہیں کوئی انہوں دا پترے کوئی بھرائے کوئی وارثے جڑا گھر آتے ون جو پوچھ ہنائے ایک بھرا مر پوے بھیڑ دے آسر مکرنے کسمت علیدی اندھی اندھی ایک نہیں دو نہیں نوویر مرا کے پرہ بھیڑی اور ترشام دے پاسے گئیا روڑے نہ لے لوگوہاں سار پترانے انہیں زیانتے تلے ماما تردیا جی کرا جی کرا جی کرا یہ مجلس ہے یا کردلا ہے جی میری نوکری ہے علیدی اندھی 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 تے ترازیوں نے میں تے دعا کرسکتا جی دری مند رونے او شلہ دنی اندھا کئی امن لے کو نوویر مرا کے پرہ بھیڑی اور ترشام دے پاسے گئیا روڑے نہ لے لوگوہاں سار پترانے انہیں زیانتے او تلے ماما تردیا ہاں سار پترانے انہیں زیانتے او تلے ماما تردیا کردو پرکا شکرے ابھی جانے کئی مجبوریتوں او بازارتیں میں ججھن پئیا اللہ دی قسم وطا عابد آنکھیں بے دبا کے رہے نجی دیا یا مار سید آدھا مطا پتر جھن کے سیدی بھی مر گئی جی کرا جی کرا اے حق کے اے حق کے غریبن روان با آجا اب اس میں جی چاہتا ہاتھ نہ جاؤں میری نوکری ہے دیاں دے پردیوں نے نویر مرا کی طرح بھیڑی تے درشام دے پاسے گیا اور مانی سے گلدائے ہان سار پترانے میں زیادہ تلے ماما تردیا زندگی دا نہیں پتا ایک وین ہور کریں نا مٹی تے بے کے غریبن رومینا لیاں اتھے آن کھڑی ہیں جتے آوین بلائے کنائی کئی بندیاں دی ہائے نہیں نکلی ذرا اپنے آپ تے سوال کر اے بی بی کونائی بجن او مستور آئی جڑی مادی کپر پہ انہ راتانویں بھی آئی جنہ راتیں جو چانمائی نکلے اللہ دی کا زمیں آج قدم جانے یا لوگ پکھر مرے میں روکے آ دی آئی نمارا میں نہیں بھیڑا برداشت کرو تمہیں لفظہ کھا شام و بزار بجن اوکھیاں ودیاں تردیاں لیدیاں بھیڑا یا اچانک آوالا یا اللہ اکبر میری سیندی لگا پہیے تیرا شکتان لگی ہے بی بی آدیوے سجاد لوگ کے نگین رات ودھا کیا تھے امہ لوگ نماز پڑھن بھی خاطر ٹر گئے حدیدی خانہ لے جگہ نماز نام آئے حلیدی دی مٹی پہ لہ گئی ہے رہ کے بی بی آدیوے تیکو سمجھ کے ہو جاتے زمانے لیے او بھئی پوچھ دیاں پتر سجادے بی بی آدیوے لگ نمازا کیوں پڑھ دیں پڑھ دے پورے کو طالبے ماتم جائز ہے ہو گئی مقان آئے آئے میں سب کے علیدی اندھیا توڑا گریہ قبول فرمائے جہندے آستے محنت کر آیا لالا آخری جو مجھے اچھا میں بسم اللہ کر روک یا بی بی آدیوے تیکو سمجھ کے ہو جاتے زمانے لیے او بھئی پوچھ دیاں پتر سجادے بی بی آدیوے لگ نمازا کیوں پڑھ دیں پہ دے پورے کو طالبے بی آدیوے کیا بی نمازے انہا نماز میں پسا مارے شام دو بزار آخری لف ممبر بھی راتے حوالے پیا کریں جام پورا لے اب بھا میں جدیاں اوکھیاں پیاں توڑ دیئیں ایک عورت پتھر جائے بھائی جن مارن بھائی رادہ کی دیمار دی نگاہ چھتا لے پاس تیئے رات ودھا کے آدھے سعیدہ ہر کوئی مارے ہے کہ تو نہ مار جلے بندہ ہر تنہائے نہیں کر سگا اللہ گمائے جدہ کہتی کہ موئے چونا سڑئے پتھر ہاتھ چو جھن پئے چاچا جی رون جو اٹھے آئیے جتے نیرہ مریض آئے امام نے قدمہ دیا کلا کیا دیئے تو کتھو گا بس دا کہ دیئے اور کیا مات دیوائے یا نے اور تاس میں جو پیدی دائی ریا کیا پیدا نا جتے دا میں سجا جا میرے مار جتے جتے ہلکے دے مات نیو تنہ مات نیو دا مات رہنا جان پڑھا سلیدی اندھی اجر کے آئیے اللہ دی قسم سیدہ اتھے آئیے جتے حسین ندھی معصومہ ہے بی بی کو لات دی بچی اللہ کے نا داس تیرے کم نیو خور کیوں ہے حسین دی ندھی کو بہ گئی ہے را کے بی بی عدی کیاد سام پی قاتلان میرے درے دردار شمر میرے مجمع دردار مار میں نہیں پتہ میرے مجمع کی پہ سید اگر کوئی سید بی تم آف کر آ آ خلاف سے آ گیا سیدہ دی مال لات نا دراز تیری کیلی مجبوری تُو گل کر نی تیرے نور جو خون جان کل دا حسین دی بی نی لی آ 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